مانو شرام کو ملنے کے لئے بلائے گی اور اس سے کہے گی کہ کوئی دنوں پہلے زینت میرے گھر پہ آئی تھی اور اس نے مجھے بتایا کہ کس طرح آپ کو آپ کے گھر کے مسئلوں سے دور رکھا جاتا تھا اور یہ سب اس طرح ہوتا تھا کہ آپ کے کھانے میں نشاہ اور دوائی ملائی جاتی تھی جس کی وجہ سے آپ کو اس گھر کا تو کیا اپنا بھی ہوش نہیں رہتا تھا یہ گام آپ کے ملازم کے ذریعے کیا جاتا تھا لیکن زینت کو اس بات کا پتہ چل چکا تھا اس لئے اس نے بڑی ہوشیاری سے آپ کو خانہ پہچانے کے ذمہ داری خود لی اور کسی کو شک بھی نہیں ہونے دیا آپ کا ملازم آپ کے خانے میں وہ دوائی ملاتا تھا وہ زینت آپ کا خانہ لینے کے لئے جب آتی تھی تو وہ دوائی والا خانہ ضائع کر کے آپ کے لئے دوسرا خانہ لے کر آتی تھی اور آپ کے خانے میں وہ دوائی ڈالنے کا حکم آپ کی چھوٹی امی نے دیا تھا تو شیرام کہتا ہے کہ چھوٹی امی میرے ساتھ ایسا کیوں کرے گی وہ تو مجھ سے بہت پیار کرتی ہے تو مانور کہے گی کہ آپ جسے پیار سمجھتے ہیں وہ صرف دھوکہ ہے وہ آپ کو مارکہ آپ کو راستے سے ہٹانا چاہتی ہے تاکہ وہ سب کچھ تبریس کے حوالے کر دے مانور شیرام سے کہتی ہے میں نے آپ کو بھی جو باتیں بتائی ہیں آپ ان کا ذکر ابھی کسی سے بھی نہیں کیجئے گا وہ دوسری طرح جماع صاحب تبریس کو اپنے کابوں میں کرتے ہوئے اسے شیرام کے خلاف بڑکائیں گے کہ وہ تمہارے بھائی شیرام تمہیں کبھی بھی آگے بننے نہیں دے گا لیکن تم فکر نہیں کرنا میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کبھی بھی کسی کی مدد کی ضرورت ہو تو تم مجھے بتانا مجھے بتانا